بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کلاس 4 کے اسلامیات شیئر کر رہی ہوں اور یہ ہے جی افاق سن سیریز کی برو تو بیسیکلی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سبق نمبر دو اسمانی کتابوں پر ایمان کی جو ریمیننگ ریڈنگ تھی وہ شیئر کروں گی میری ویڈیو کو آپ نے ان تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ سب اوپن کر لیں پیج نمبر 18 یہاں سے ہم نے ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے ہر مسلمان کے لئے ان باتوں پر سچے دل سے یقین رکھنا ضروری ہے نمبر 1 تمام اسمانی کتابیں سچی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے اسمانوں سے نظور اللہ وحی کا سلسلہ ختم ہونے کی وجہ سے اب کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم النبیین ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طرح قرآن مجید کے آخری کتاب ہونے پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے پہلی نازل کرتا کتابوں کی تمام تعلیمات قرآن مجید میں شامل ہیں قرآن مجید ان سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تصدیق کرتا مطلب گواہی دینا اس لئے اب صرف قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی کافی ہے نیکسٹ پیج پیج نمبر نائنٹین قرآن مجید ہر قسم کی تبدیلیوں سے پاک ہے تبدیلیوں سے پاک ہونے کا یہاں مطلب ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی کوئی چینجز نہیں ہوئی جس طرح سے نازل کیا تھا قرآن مجید نازل کیا گیا تھا آج بھی اسی حالت میں موجود ہے یعنی انہیں الفاظ کے ساتھ موجود ہے یہ آسمانی کتابوں میں واحد کتاب ہے جو آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح آزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے ترجمہ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے ساری پھر دوبارہ سے ریٹ کرتے ہیں ترجمہ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے ہی اتاری ہے اور بے شک ہم ہی اس کی انہیگبان ہیں قرآن مجید ایک مکمل جامع اور بے مثال کتاب ہے یہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لئے رہنمائی فراہم کرتی ہے اب یہاں لفظ ہے شعبے شعبے کا مطلب ہوتا ہے ہر حصے ہر پارٹ ہر سائیکل کے ہر حصے کی بات کی گئی ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے ہی میں تمام انسانوں کی نجات ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے اس کتاب کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا یہ بڑی برکت والی کتاب ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں ہمیں چاہیے کہ تمام اسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے باقائدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اسے یاد کریں اور اس پر عمل کریں یاد رکھنے کی بات بعض انبیاء قرآن علیہ السلام پر صحیفے بھی نازل کیے گئے جنہیں حضرت جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے وہ صحیفل ابراہیم کہلاتے ہیں تو بچوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے یونٹ نمبر ٹو کی جو ریڈنگ ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ